جی بسم اللہ کون صاحب کہاں سے علی جڑا والا سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں بیٹ میں کچھ چوزے ایسے ہیں جو مطلب اس کی انسا چوزے لازے ہیں وہ کافی بڑھے ہیں بیٹ میں کافی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں اچھا اچھا مطلب وہ اپنے سائے سے کافی چھوٹے ہیں مطلب جو بڑھے ہیں ان کو اس طرح کریں اور ان کی سیف سی دیتا ہوں تاکہ سیف چیز جو دیا نا اس سے نقصان نہیں ہوگا وہ میری جان آپ جس طرح میں قبوتروں کو دیتا ہوں اسی طرح آپ ان چوزوں کو ایک یہ کیا آوازیں کس طرح کی آ رہی ہیں یہ کیا پیچھے سے آوازیں کیسی ہیں اچھا بیچ رہے ہیں چلے ہیں اللہ اللہ ان کی وہ برکت ڈالے ہیں یہ ایک نارملی میں قبوتروں کے لیے نا ایک دیتا ہوں ایک خاص ایک میڈیسن ہے آپ پلیز یہ لے لیں ابھی دیتا ہوں میں آپ کو میں صرف آپ کی آواز پیچھے سے بند ہو جائے نا تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اب اگر بند ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے لنکو میکس لنکو مارکس ایس لنکو مارکس ایس ہاں یہ میری جان اس کا استعمال کروائے نا اس کو اور یہ پانی نہیں ہے پینے والا ڈرنکنگ وارٹر اس میں آپ ان کو کوئی ایک گرام یا دو گرام چار لٹر پانی میں ڈرنکنگ وارٹر میں یہ تین سے پانچ دن تین سے پانچ دن تک دیں ٹھیک ہے یہ اپلائیں ان کو اور اللہ فضل کرے گا دیکھیں اس کے ریزلٹس ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور ان کو سا باقی باقی ان کو وائٹیمن سی کا وائٹا سی ایک ملتی ہے اورل ہے وہ سلوشن ہے وہ بھی پانی میں گول کے دیتے ہیں وائٹا سی وہ وائٹا سی کا آپ وہ بھی چار لٹر میں ایک ایمل یا وہ بھی تین سے چھ دن وہ دیں ان کو ٹھیک ہے مل جائے گا وہاں سے مل جائے گا اور یہ میرا خیال آئی سی آئی والوں کے یہ ہیں یہ دونوں چیزیں اور اسی طرح ان کی ایک اور ہے اس سے بھی میں نے نوٹ کیا کہ کافی ہوتی تو لیئرز کے لیے لیکن دوسرے جانوروں کو دوسرے پرندوں کو ان کی بھی بڑھوتری میں یہ کافی چیزیں فائدہ ماند ہوتی ہے وہ ہے وہ ایگ گرو ایگ گرو گرینیولج ایگ گرو گرینیولج ہے یہ آپ کو اس میں کیلشیم بھی ہے فاسفیٹ بھی ہے کوشیم فاسفیٹ ہے کلشیم کاربونیٹ ہے وائٹامن ڈی ہے وائٹامن کی تھری ہے تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں ان میں آپ یہ اور اس کو اورلی آپ نے یہ ہے کہ آپ ان کو دے دیں کیا ہوتا ہے فوڈ نہیں ہوتا ان کی فیڈ فیڈ میں ویسے پیکنگ آپ کو پیکنگ مل جائے گی ساشے مل جائیں گے ایک سو پچیس گرام کا ساشے بھی مل جاتا ہے پانچ سو گرام کا جار ایک ملتا ہے تو یہ میری جان آپ کوئی سو اگر آپ کے پرندے یہ مرگیاں کتنی ہیں تین سو تو تین سو کے لیے آپ نے یہ کر لیں کہ تین سو پچھتر گرام تین سو کے لیے کافی ہے تین سو پچھتر گرام ان کی خوراک جو ہے اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے یہ تین چار دن تو دیں ڈیلی کریں گے تو بہت زبردست ریزلٹس آپ کو ملیں گے یہ ایک سو پچیس گرام پر ہنڈرڈ ایڈلٹ کے لیے یا دو سو چھوٹے چکنز کے لیے ہو سکتا ہے میری پروگرام نہیں یہ یہ ایک سو پچیس گرام آپ دو سو چکنز کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دیر مات ٹھیک ہے میری جان یہ فکس کر کے جو ان کو خوراک دیتے ہیں اس میں یہ مکس کریں اور دعا بھی کروں گا کہ مجھے جڑا مالا سے اچھی خبر آئے ٹھیک ہے دعا بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ